انشاء جی ابن انشاء اور محشر کے اتنے بڑے میدان میں آپ کمپنی والوں کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے ان کی مقرر کردہ تاریخ جب ٹل جاتی ہے تو فرماتے ہیں کسی نیک آدمی کے آمال آڑے آگئے لیکن یہ بات کچھ ایسے ناگواد لہجے میں کہتے ہیں جیسے نیک سے ان کا مطلب نابقار آدمی سے ہو ہمیں زبان حال سے وہ ہمیشہ یہی کہتے نظر آئے کہ قیامت کو آنا ہے تو ہمارے جیتے جی آئے ہمارے بعد آئی تو کیا آئی ان کا بس نہیں چلتا ورنہ خود ہی اٹھا کر سور پھونکتے قیامت آنے کی جتنی نشانیاں پہلوں نے مقرر کی ہیں ہمارے ان بزرگ کے نزدیک نہ صرف وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں بلکہ اتنی کچھ فالتو وجوہات بھی جمع ہو گئی ہیں کہ شاید ایک قیامت میں پورا نہ پڑے ان کے نمٹانے کے لیے دو تین قیامتیں آئیں ان کی ذاتی رائے تو اس سے بھی آگے کی ہے کہ وہ یہ کہ ہر دوپٹے کے پیچھے جو سر سے سرکتا ہو اور ہر چولی کے لیے جو اونچی ہوتی ہے ایک سالم قیامت کا آنا واجب ہو جاتا ہے خیر چولیوں اور دوپٹوں کے قیامت دھانے کی بات تو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے بلکہ کئی بار تو کسی بتے کافر کو قیامت خیزی کے عالم میں دیکھ کر رحم بھی آیا اور خیال آیا کہ اسے اپنے دست حق پرست پر مسلمان کیجئے اور اس کی آقبت سماری ہے لیکن پھر دیکھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں اکثر تو تبلیغ شروع ہونے سے پہلے دوسرے روز ہی ہمارا اپنا اتنی نا ایمان متزلزل شروع ہو جاتا ہے پچھلی صدی کے اخبار بے شک اردو نہیں اردو مولا میں ہوتے تھے نئے زمانے کی آپا دھاپی نئے زبان کا لفت غارت کر دیا اس زمانے میں سنی سنائی خبریں اور چندو خانے کی گفتگو اخبار بھرنے کے لیے بہت تھی اب ادھر تار ہے ادھر فون کی گھنٹی ہے خبروں کا ایک پشتارہ ہے جو سمیٹے نہیں سمٹتا دفتر کا ماحول بھی ان دنوں میں بہت پرسکون ہوتا تھا کاتب بیٹھا لکھ رہا ہے ایڈیٹر کو آواز دی حضور پاؤ کالم رہ گیا ہے اس کے لیے میٹر دے دیجئے ایڈیٹر پکارتا ہے لکھو آج چوک میں دو تانگوں کی ٹکر ہو گئی تین آدمی زخمی ہو گئے ایک کی حالت خراب ہے آگے خود بڑھا لو تھوڑی دیر کے بعد کاتب پھر پکارتا ہے جناب دو تین سطنیں پھر بھی خالی ہیں ایڈیٹر صاحب فرماتے اچھا ان میں اس خبر کی تردید دے دو کہ ہم نے تحقیق کی یہ خبر سرہ سر غلط ثابت ہے اس زمانے کے خریداروں اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے بہت فرصت دی تھی ایک خبر کو پڑھتے تھے سارا اخبار اوپر کی خفصی سے پرنٹ لائن تک چاٹ جاتے تھے اور زبان و بیان قافیہ اور رضیف کی خوبیوں پر سر دھنتے تھے اس لیے ان کے لیے آٹے کی مہمہنگائی بجائے خود کوئی خبر نہیں ہوتی تھی بلکہ دیکھنا ہی ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے اس میں عبارت آرائی سے کیا رنگ پیدا کیا ہے آج کل تو خبریں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے خلاصے کرنے پڑتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا لوگ پریشان ہیں بلکہ اتنی بھی نہیں آٹا مہنگا ہو گیا کافی ہے کون نہیں جانتا کہ لوگ آٹا مہنگا ہونے سے پریشان ہو جاتے ہیں محض آٹا لکھ دینا کافی ہوگا کیونکہ مہنگائی کا سب ہی کوئی علم ہوتا ہے آپ نے اس دکاندار کا قصہ سنا ہوگا جس نے اپنی دکان پر یہ لکھوا دیا تھا کہ یہاں تازہ مشلی فروخت ہوتی ہے ایک صاحب نے کہا یہاں کا لفظ زائد معلوم ہوتا ہے سب ہی کو معلوم ہے ایک مشلی یہاں فروخت ہوتی ہے کہیں اور نہیں دکاندار نے یہاں مٹا دیا ایک دوسرے منطقی آئے بولے فروخت ہوتی ہے زائد ہے سب جانتے ہیں کہ دکانوں پر مشلی فروخت ہوتی ہے خریدی نہیں جاتی ان کے تعمیل ارشاد میں فقط تازہ مشلی کے الفاظ رہ گئے ایک اور ہمدھر نے کہا بھائی لفظ تازہ زائد ہے تم باسی تھوڑا ہی بیچو گے ایماندار آدمی ہو اب فقط مشلی رہ گیا ہے ایک بزرج مہر نے یہ بھی کٹوا دیا کہ دو فرلانگ دوری سے بو بتا رہی ہے کہ یہاں مشلی بکتی ہے